بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ لاسٹ اپیسوڈ سلطان علاؤدین نے اب اپنی جنگی تیاریوں کی تکمیل کر لی تھی اور اب وہ گور خان پر ضرب لگانے کے لیے بلکل دیار اور مستعید تھا اور اسی دوران اسے دو اہم خبریں بھی ملی پہلی گور خان کے متعلق تھی اس کے مخبروں نے انکشاف کیا کہ جہاں سلطان نے اپنے لشکر میں اضافہ کیا وہاں گور خان نے بھی پہلے لشکر کی نسبت لشکر کو استحکام بکشا ہے اور لشکر کی تعداد بھی بڑھائی ہے دوسری خبر کسی قدر بری تھی اور وہ ترکستان کے بادشاہ کشلی خان سے متعلق تھی سلطان کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ کشلی خان پر ان دنوں جنگ کا جنون سوار ہے اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں بے پنہ اضافہ کر لیا ہے اور کسی بھی وقت وہ اپنے دو دشمنوں میں سے ایک کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ دو دشمن گور خان اور علاؤدین خوارزم شاہی تھے سلطان کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ جس قدر لشکر سلطان علاؤدین اور خطاق کے ترکوں کے بادشاہ گور خان کے پاس ہیں اگر ان دونوں لشکروں کو ملایا جائے تب بھی کشلی خان کے پاس جو لشکر ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں یہ خبر یقیناً سلطان کے لیے دل شکن تھی لیکن فیلحال اس نے کشلی خان کی اس طاقت اور قوت کو نظر انداز کیا سب سے پہلے وہ گور خان پر ضرب لگاتے ہوئے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینے پر طلاع ہوا تھا لہذا سلطان ایک لاکھ کے جرار لشکر کے ساتھ نکلا اور گور خان کے علاقوں کا روح کیا گور خان کے مقبروں نے بھی اپنے بادشاہ کو متعلق کر دیا تھا کہ سلطان علاو دن اس سے ٹکرانے کے لیے آندھی اور توفان کی طرح اس کے علاقوں میں پیش قدمی کر رہا ہے لہذا گور خان بھی سلطان کی راہ روکنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا اس طرح کوہستانی سلسلوں کے پاس دونوں لشکر ایک دوسرے کیامنے سامنے ہوئے دونوں لشکر پہلے اپنے پڑاؤ درست کرنے لگے تھے سلطان علاو دن خوارزم شاہ کے لشکر نے اپنا پڑاؤ پہلے استوار کر لیا اپنے لشکر کے سامنے سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ آیا اتنی دیر تک گور خان بھی بڑی تیزی سے اپنے لشکر کا پڑاؤ نصب کرنے میں مصروف تھا جب سارے سالار سلطان کے پاس لشکر کے سامنے آگئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میرے عزیز ساتھیو گزشتہ جنگ جس میں گور خان کے ہاتھوں ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں یہ اسی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا یہاں تک کہنے کے بعد سلطان علاو دن خوارزم شاہ جب لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا تب شہاب الدن مسعود نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا سلطان محترم کیسی غلطی اس پر سلطان نے انتہائی گور سے شہاب الدن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا شہاب الدن گزشتہ جنگ میں تمہیں اور منصور کو لشکر کے دو الہدہ حصوں کا سالار مقرر کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ماضی میں جب کبھی بھی تم دونوں نے مل کر دشمن کے خلاف اپنی کاروائیاں کی تمہیں کامرانی اور فتح مندی نصیب ہوتی رہی اس بار بھی میں چاہتا ہوں کہ لشکر کی تقسیم کچھ ایسے انداز میں کی جائے کہ تم دونوں لشکر کے ایک ہی حصے میں رہو سلطان جب خاموش ہوا تو تب شہاب الدن کے چہرے پر ہلکا سا تبصم نمودار ہوا اور کہنے لگا سلطان محترم یہ سب وہم کی باتیں ہیں ہمیں ان پر یقین نہیں رکھنا چاہیے اس موقع پر اگر آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دے تو میں کہوں سلطان نے گھرنے کے انداز میں شہاب الدن کی طرف دیکھا پھر شکایت آمیز لہجے اور شکویں بھرے انداز میں کہنے لگا شہاب الدن میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار کہا ہے اس طرح کی گفتگو مجھ سے نہ کیا کرو اگر تم کچھ کہنا چاہو تو کہنے کے لیے تم کو مجھ سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہاب الدن تمہاری حیثیت اب میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہے تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے میرا اپنا بھی ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا تم نے اپنے آپ کو دشمن کی قید میں رکھ کر میری لہائی کا سامان کیا ایسی جان نساری کا مظاہرہ ہر کوئی نہیں کرتا لہٰذا میں تم سے کہتا ہوں جب کبھی بھی تم مجھ سے کچھ کہنا چاہو تو بھلا جھجک کہہ دیا کرو سلطان جب خاموش ہوا تو تب شہاب الدن کہنے لگا سلطان محترم خداوند کو منظور ہوا تو اس بار گور خان کے لشکر کو ہم عبرت خیش ہکست دیں گے جہاں تک لشکر کی تقسیم کا تعلق ہے سب سے پہلے چند دستے ایک چھوٹے سالار کی کمانداری میں اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر متین کیے جائیں گے اس کے بعد باقی لشکر کو بھی برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا سلطان محترم لشکر کے وسطی حصے میں آپ خود رہیے محترم امین الدین ابو بکر کو اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھیں لشکر کا درمیانی پہلو میرے سپورت کر دیں میرے ساتھ بدر الدین کام کرے گا لشکر کا بایاں پہلو میرے بھائی منصور کی کمانداری میں دے دیں اور اس کی نیابت محمد بن علی کرے گا جب لشکر کی تقسیم کا کام ختم ہو جائے تو پھر کچھ دیر تک لشکر کے اندر زوردار انداز میں تقبیریں بلند کی جائیں تقبیروں کی یہ آوازیں میرے خداوند نے چاہا تو گور خان کے لشکر کے اندر دل شکنی کی لہریں پیدا کرتی چلی جائیں گی اس کے بعد ہمیں خود حملہور ہونے میں پہل کرنی چاہیے اس طرح گور خان پر واضح ہو جائے گا کہ ہم جنگ کی ابتدا کرنے اور پہلے ضرب لگانے کی ہمت اور قوت رکھتے ہیں سلطان محترم پہلے پورا لشکر اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ گور خان پر ضرب لگائے اپنے ہر لشکری کی ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ پہلے حملے میں ہی اس نے کم از کم دشمن کے پانچ لشکریوں کو اپنے سامنے موت کے گھاٹ اتارنا ہے جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور گور خان کے لشکر کی اگلی صفوں کو درہم برہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر سلطان محترم ہم ایک تبدیلی پیدا کریں گے آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گور خان کے سامنے چٹان کی طرح رہیے گا اس موقع پر آپ پہلے جارہیت اختیار نہ کریں امین الدین ابو بکر کے ساتھ دفاع تک محدود رہیں اس دوران میں اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ دائیں طرف ہٹنے کے بعد پلٹوں گا اور گور خان کے لشکر کے پہلو پر ضرب لگاؤں گا اس طرح میرا بھائی منصور بھی کرے گا بائے جانب ہٹے گا پھر گور خان کے لشکر کے دائیں پہلو پر ٹوٹ پڑے گا اس طرح دشمن کو اپنے لشکر کی ترتیب بدلنے میں کچھ وقت لگے گا اس لیے کہ اس سے پہلے اس کا پورا حدف سامنے کی طرف ہوگا اور ساری طاقت اور ساری توانائی وہ اپنے سامنے ہی صرف کر رہے ہوں گے لیکن جب میں اور منصور دونوں پہلووں کی طرف ہملاور ہو جائیں گے تب گور خان اور اس کے سالاروں کو اپنے لشکر کی ترتیب بھی بدلنا ہوگی اور پہلو پر دفاع مضبوط کرنے کے لیے اس سمت کچھ سالاروں کو بھی متین کرنا ہوگا سلطان محترم یہ کام پلک جھبکنے میں تو نہیں ہو جائے گا کچھ وقت لگے گا اتنی دیر تک ہمیں گور خان کے لشکر پر ہملاور ہو کر انہیں نقصان پہنچانے اور ان کی صفیں الٹنے کا موقع مل جائے گا جس وقت میں دائیں جانب سے اور منصور بائیں پہلو سے حملاور ہوگا اور گور خان کے سالار پہلو کی طرف سے اپنی تنظیم درست کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کو چاہیے کہ امین الدین ابو بکر کے ساتھ پرجوش انداز میں تقبیریں بلند کرتے ہوئے آپ سامنے کی طرف سے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے دشمن کو پیچھے دھکیلنا شروع کرتے اس لیے کہ سامنے کی طرف سے دشمن کا زور کم ہوگا کیونکہ وہ اپنی زیادہ تر توجہ اپنے پہلو کی طرف مرکوز کیے ہوگا اور جب تک وہ پہلو میں اپنی ترتیب کو درست کرتے ہیں اور وہاں کے لشکریوں کی کمانداری کے لیے کسی سالار کو مقرر کرتے ہیں اس وقت تک میں اور منصور ان کے لشکر کی کئی صفوں کو الٹتے ہوئے ان کے لشکر کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد سلطان محترم خداوند نے چاہا تو ہم گور خان کے لشکر کے نیچے سے زمین کھینچ کر رکھ دیں گے شہاب الدین جب خاموش ہوا تب لمحہ بھر کے لیے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی مسکرہت میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے منصور کی طرف دیکھا اور کہنے لگا منصور تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو جواب میں منصور جھٹ سے بول پڑا سلطان محترم شہاب الدین کے نکتہ نظر سے اتفاق نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا منصور کے اس جواب پر سلطان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر اپنے معمر سالار امین الدین ابو بکر کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں اسے مخاتب کیا امین الدین تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو امین الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم میں تو وہی کچھ کہتا ہوں جو منصور کہہ چکا ہے امین الدین ابو بکر کے اس جواب پر سلطان خوش ہو گیا تھا پھر توصیفی انداز میں شہاب الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا شہاب الدین میرے بیٹے جو تم نے تجویز کیا ہے اسی پر عمل پیرا ہوا جائے گا میرے خیال میں اب اپنے اپنے حصے کے لشکر میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے لشکریوں کو استہہ شدہ منصوبہ بندی سے آگاہ کرو اس کے ساتھ ہی شہاب الدین منصور بدر الدین اور محمد بن علی اپنے اپنے حصے کی طرف ہو لیے تھے دوسری طرف گور خان اپنے سالاروں کے ساتھ جب اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکا تب ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دھڑاتا ہوا گور خان کے قریب آیا وہ گور خان کا کوئی مخبر تھا اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گور خان لمحہ بھر کے لیے چونکا تھا فکر مند بھی ہو گیا تھا شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مخبر شاید اس کے لیے بری خبر لے کر آیا ہے قریب آ کر وہ گھوڑ سوار اپنے گھوڑے سے اترا جھک کر تعظیم دھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گور خان نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی کچھ کہنے سے پہلے مجھ پر یہ واضح کر دو کہ جو خبر تم لے کر آئے ہو اسے میں بری سمجھوں یا اچھی گور خان کے اس سوال پر وہ مخبر الجن میں پڑ گیا تھا کہنے لگا مالک جو خبر میں لے کر آیا ہوں میں اس کا تعیون نہیں کر سکتا کہ وہ بری ہے یا اچھی میں وہ خبر آپ سے کہتا ہوں فیصلہ آپ ہی کیجئے گا کہ وہ خبر ہمارے لیے اچھی ہے یا بری اس موقع پر گور خان نے اپنے قریب کھڑے سالاروں کی طرف پہلے دیکھا پھر جستجو بھرے انداز میں کہنے لگا اچھا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر آنے والا مخبر بولا کہنے لگا مالک خبر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زوزن نے سلطان علاؤ دن کے سالار شہاب الدین مسود سے شادی کر لی ہے اب وہ اس کی بیوی ہیں ہمیں یہ خبر بہت دیر سے ملی اور اب آپ کی بیٹی زوزن شہاب الدین کے ایک بیٹے کی ماں بھی ہے مخبر جب خاموش ہوا تب وہ سوچوں میں ڈوبا رہا اس کے بعد اس نے مخبر کو مخاطب کیا پہلے یہ کہو کہ یہ خبر تمہیں کسی معتبر شخص سے ملی ہے یا اڑتی ہوئی خبر ہے اس پر آنے والا مخبر بول اٹھا مالک جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اس لیے کہ یہ خبر ہم نے معتبر ذرائع سے معلوم کی ہے تفصیل اس کی کچھ یوں ہیں کہ جس وقت آپ نے اپنی بیٹی کو فونہ کے لشکر کے ساتھ دلہن بنا کر اسمان خان کی طرف بھیجا تھا تو اس لشکر کو شکست ہوئی تھی اور ہمارے جو لشکری گرفتار ہوئے تھے ان کے ساتھ زوزن بھی گرفتار ہو گئی تھی مالک مسلمان عورتوں کا بڑا احترام اور ان کی بڑی عزت کرتے ہیں جب وہ گرفتار ہوئی تو علاؤدین نے اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا اسے پیشکش کی کہ اگر وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہے تو اسے احترام کے ساتھ محافظ دستوں کے ساتھ بھیجا جائے گا لیکن زوزن نے آپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا اور اس نے خود اپنی زبان سے علاؤدین کے سالار شہاب الدین مسود سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جس شخص نے یہ خبر ہمیں سنائی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت پہلی بار شہاب الدین ایک سفیر کی حیثیت سے آپ کے دربار میں آیا تھا اس وقت سے ہی زوزن اسے پسند کرنے لگی تھی لیکن جب کیرش بھی اس کی طرف جھک گئی تب زوزن اپنی بہن کی خاطر پیچھے ہٹ گئی تھی مالک جس وقت شہاب الدین سفیر کی حیثیت سے اپنا کام نبٹا کر واپس جا رہا تھا اس وقت آپ کے بھتیچے بیدو خان نے اپنے کچھ آدمی روانہ کیے تھے تاکہ شہاب الدین کو اس قدر زخمی کیا جائے کہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر دم توڑ دے لیکن زوزن کیونکہ پہلی ملاقات ہی میں اسے پسند کرنے لگی تھی لہٰذا اس نے بھی اپنے کچھ خاص آدمی دریائے آمو کے پل کی طرف روانہ کیے تھے جہاں انہوں نے بیدو خان کے آدمیوں کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح شہاب الدین کوئی نقصان اٹھائے بغیر اپنے علاقوں میں واپس جانے میں کامیاب ہو گیا تھا زوزن اور شہاب الدین کی شادی کو سال سے زائد ہو گیا ہے اور اب وہ شہاب الدین کے ایک بیٹے کی ماں ہے مخبر جب خاموش ہوا تب غور خان نے اسے جانے کی اجازت دے دی جب وہ وہاں سے ہٹ گیا تب غور خان اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے دوسری بری خبر ہے پہلی بری خبر ہمارے لیے یہ تھی کہ پہلی جنگ میں ہم نے مسلمانوں کے سلطان علاو دین اور شہاب الدین مسود کو گرفتار بھی کر لیا لیکن ہماری بدقسمتی نہ ہمیں اس کی خبر ہوئی نہ ہمارے سالار سلطان اور شہاب الدین کو پہچان سکے اور جس سالار کے وہ حوالے کیے گئے تھے دونوں اسے چکمہ دے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اب یہ دوسری بری خبر آج سنا دی گئی ہے کہ میری بیٹی زوزن بھی دشمن سے مل گئی ہے اگر سال بھر پہلے والی جنگ میں جب علاو دین اور شہاب الدین گرفتار ہوئے تھے اس وقت ہم ان پر گرفت کر لیتے تو اب تک علاو دین کی سلطنت کے بہت سے علاقے ہمارے قبضے میں ہوتے بہرحال علاو دین کے ساتھ آج کی جنگ فیصلہ کن ہوگی پہلی جنگ میں علاو دین کو شکست دینے کے بعد ہم خاموش ہو رہے تھے ہم اسی میں خوش تھے کہ ہم نے علاو دین سے گزشتہ شکستوں کا انتقام لے لیا ہے لیکن اس بار علاو دین کو شکست دینے کے بعد ہم اس کے علاقوں میں داخل ہوں گے اور جس قدر مناسب سمجھیں گے اس کے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر کے رہیں گے تاکہ آنے والے دور میں علاو دین کبھی ہمارے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر کے لیے گور خان خاموش ہو گیا کچھ سوچتا رہا پھر اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا جنگ کے دوران کوشش کرو کہ کسی نہ کسی طرح اس شہاب دین کو زندہ گرفتار کیا جائے اسے گزند نہ پہنچے اگر وہ زندہ گرفتار کر لیا گیا تو پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر نشر کرتا ہوں گور خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خاموش ہو رہا اس لیے کہ سلطان علاو دین کے لشکر میں زوردار انداز میں تکبیر بلند ہونے لگی تھی جن سے گور خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سلطان اب حملہور ہونے کی تیاری میں ہے گور خان پور امید تھا کہ جنگ میں کامیابی اسے ہی ہوگی اس لیے کہ اس بار بھی بڑی جلدی میں اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اپنے اپنے حصے کے لشکر کے آگے چلے جاؤ یہ جو مسلمان تکبیر بلند کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ حملہور ہونے میں پہل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا جلدی کرو میں مسلمانوں پر پہلے حملہور ہونا چاہتا ہوں گور خان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی طوفانی انداز میں اس کے سالار حرکت میں آئے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے آگے چلے گئے اس کے بعد گور خان نے حملہور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا پھر وہ سلطان علاؤدین کے لشکر پر خون ریزی کرتے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا سلطان علاؤدین اور اس کے سالار پہلے حملہور ہونے کے لیے تیار تھے جب گور خان نے پہل کر دی تب وہ بھی بلکل مستعید اور تیار تھے لہٰذا جوابی کاروائی کرتے ہوئے وہ بھی عذابوں کے ارتیاز کی طرح حملہور ہو گئے تھے دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے دونوں طرف کے لشکری موجوں کی شوریدہ آوازوں کی طرح آوازیں بلند کرتے ہوئے پورا عذاب شب کے لمحوں کی طرح ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگے تھے میدان جنگ کے اندر بڑی تیزی سے سزا و جزا اور موت و حیات کی کشمکش کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کچھ دیر تک دونوں لشکر انتہائی ہولناک انداز میں ٹکراتے رہے یہاں تک کہ سلطان علاؤدین کے لشکر میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی سب سے پہلے لشکر میں شہاب الدین نے تقبیر بلند کی ان تقبیروں سے شاہ سلطان اور منصور کو اشارہ دینا تھا کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا ہے لہٰذا ان تقبیروں کے ساتھ ہی شہاب الدین اپنے لشکر کو لے کر مزید دائیں جانی بھٹا اس کے بعد وہ برک کسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور گور خان کے لشکر کے بائیں پہلو پر کرب خیزیوں کے کھولتے بہر کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا اپنے پہلے ہی حملے میں شہاب الدین نے گور خان کے لشکر کی کئی صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا کیونکہ گور خان کے لشکری اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھے لہٰذا پہلے تو ان کی صفوں کے اندر ابتری اور افرہ تفریسی برپا ہوئی اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہاب الدین نے گور خان کے لشکر کی کئی صفوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا جس وقت گور خان اور اس کے سالار سامنے کے علاوہ اپنے بائیں پہلو کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ بائیں پہلو سے علاو دین کے لشکر نے حملہ کیا ہے اس کی روخ تھام کریں کہ دائیں جانبی ان کے لیے ایک عذاب اٹھ کھڑا ہوا اس لئے کہ شہاب الدین کے تقبیریں بلند کرنے کہ تھوڑی دیر بعد منصور بھی حرکت میں آیا تھا وہ بائیں جانب کے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا لہٰذا وہ مزید بائیں جانب ہٹا پھر شہاب الدین ہی کے انداز میں آگے بڑھا اور گور خان کے لشکر کے دائیں پہلو پر وہ سلگتے دھاروں کی روانی میں وحجتوں کے رکس کی طرح حملہ ور ہوا تھا شہاب الدین ہی کے انداز میں منصور نے بھی اپنے تیز حملوں سے گور خان کے لشکر کی کئی صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا گور خان اور اس کے سالار اب ایک الجن میں مبتلا ہو گئے تھے پہلے ان کی ساری توجہ اپنے سامنے تھی اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ لمحہ با لمحہ اپنے حملوں میں شدت پیدا کرتے ہوئے سلطان پر دباؤ ڈالیں اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں ان حالات میں سامنے کی طرف سے ان کی توجہ کسی قدر کم ہو گئی اس لیے کہ جب پہلووں کی طرف سے شہاب الدین اور منصور نے تیز حملے کیے کرتے ہوئے کچھ سالاروں کو کمانداری سوپتے ہوئے دائیں بائیں روانہ کرنے لگے تھے اس صورت حال سے جہاں شہاب الدین مسود اور منصور نے پورا فائدہ اٹھایا تھا سلطان بھی پیچھے نہیں رہا اس نے جب دیکھا گور خان اور اس کے سالاروں کی زیادہ توجہ اپنے لشکر کے پہلووں کی طرف ہو گئی ہے جہاں شہاب الدین اور منصور ضربیں لگا رہے ہیں تب اس نے بھی اپنے حملوں میں زیادہ شدت اور تلخی پیدا کرتے ہوئے گور خان کے لشکر پر عذاب بھری آندھیوں اور محرومیوں کی داستانیں رقم کرتی وحشت کی پت جڑ کی طرح ضربیں لگانا شروع کر دی تھی یہ صورتحال جہاں سلطان کے لیے بڑی موافق تھی وہاں گور خان کے لیے بڑی تقلیف دے تھی پہلووں کی طرف سے کیونکہ شہاب الدین اور منصور نے اچانک حملہ کیا تھا لہٰذا گور خان اور اس کے سالاروں کو اپنی ترتیب اور تنظیم تبدیل کرنے میں کچھ وقت لگا تھا یہ وقت ہی گور خان کے لشکریوں پر قیامت بن کر گزر گیا تھا اس لیے کہ جب تک پہلووں کی طرف سے گور خان اور اس کے سالار اپنی تنظیم درست کرتے وہاں نئے سالار مقرر کر کے جوابی حملوں کے ابتدا کرتے اس وقت تک شہاب الدین اور منصور نے گور خان کے لشکر کے پہلووں کو بلکل چھلنی کر کے رکھ دیا تھا سامنے کی طرف سے کیونکہ گور خان کی توجہ کم ہو گئی تھی لہٰذا سلطان علاؤدین اور امین الدین ابو بکر نے بھی کافی نقصان پہنچاتے ہوئے پیش قدمی شروع کر دی تھی گور خان کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ سامنے تو ان کے لشکریوں کی لاشیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور پہلووں کی طرف سے بھی صفے کی صفے ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں تک کہ لشکری اپنی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لشکر کے وسطی حصے کو جانے کو ترجیح دے رہے تھے اور یہ صورتحال یقیناً گور خان اور اس کے سالاروں کے لیے خطرے اور اندیشے کا پیغام تھا دوسری طرف سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے تیز حملوں کے باعث چاروں طرف سے گور خان کے لشکریوں کی لاشیں بکھرنی شروع ہو گئی ہیں تو اس صورتحال نے ان کے جذبوں کے اندر ایک تندی ولولوں کو ایک طرح سے استحکام بکشا تھا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ گور خان کے لشکر پر حملہور ہونے لگے تھے ان تیز حملوں کے باعث گور خان کو جو سلطان پر اپنے لشکر کی عددی فوقیت حاصل تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور اب تین اطراف کے حملوں نے گور خان کے لشکر میں مزید کمی کرنا شروع کر دی تھی گور خان نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اس طرح جنگ کے اندر تبدیلی کرنے کے باعث اس کے لشکری شکستہ دل ہو گئے ہیں اور بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تب اس نے شکست قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے نکاریں بجوا دیئے تھے نکاروں کی یہ آواز سنتے ہی گور خان اس کے سالار اور اس کے لشکری اپنی جانے بچا کر شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے سلطان علاو دین کے علاوہ شہاب دین اور منصور نے بھاگتے دشمن کا بدترین اور انتہائی شدت کے ساتھ تاقب شروع کر دیا تھا کچھ دور تک یہ تاقب جاری رہا جب دیکھا گیا کہ گور خان اب پلٹ کر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ گیا ہے تب سلطان نے یہ تاقب ترک کر دیا تھا تاقب ترک کر کے سلطان علاو دین خوارزم شاہ کچھ دیر تک اپنے سامنے گور خان کے بھاگتے لشکر کو دیکھتا رہا جب گور خان اپنے لشکر کے ساتھ نگاہوں سے اوجل ہو گیا تب سلطان علاو دین اپنے گھوڑے سے اترا اس موقع پر اس کے چھوٹے بڑے سالار اس کے گرد جمع تھے گھوڑے سے اترنے کے بعد سلطان علاو دین نے قبلے کا تعیون کیا پھر کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے سلطان سجدہ ریز ہوا اور انتہائی رکت اور آجزی میں تقریباً روتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا دعا مانگنے کے بعد سلطان اٹھ کھڑا ہوا اپنے گھوڑے کی طرف گیا گھوڑے کی زین کے ساتھ جو انگوچہ بندہ ہوا تھا اس سے اس نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو صاف کیے اس موقع پر اردگرد سارے سالار بے حد متاثر کھڑے نمناک آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے سلطان نے سنبھلنے کے بعد سب سے پہلے شاندار کارگزاری پر اپنے سارے سالاروں کا شکریہ دا کیا اس کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا لشکر کو لے کر پلٹا اس جگہ گیا جہاں جنگ ہوئی تھی جنگ میں کام آنے والوں کی تکفین کے بعد زخمیوں کی دیکھ بال کی گئی اس کے بعد گور خان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا شاید سلطان وہاں قیام کر کے اپنے لشکریوں کو چند دن آرام کرنے اور سلطانے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا میدان جنگ کے اندر ہی سلطان نے چند دن آرام کیا جب زخمی ہونے والے کافی حد تک تندرست ہو گئے تب وہ اپنے لشکر کو حرکت میں لیا اور خوارزم کا روح کیا سلطان کے ہاتھوں خطا کے ترکوں کے بادشاہ گور خان کی یہ بدترین شکست تھی اور سلطان نے اب اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ آنے والے دور میں وہ کبھی سلطان کے سامنے سر اٹھا سکتا ایک دن شہاب الدین زوزن اور صدورہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کھانے کے بعد زوزن تحارت خانے میں شہاب الدین کے ہاتھ دھولا رہی تھی کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی شہاب الدین اٹھ کھڑا ہوا زوزن نے اپنے کندے پر رکھا ہوا انگوچہ شہاب الدین کی طرف بڑھایا شہاب الدین نے اس سے ہاتھ صاف کیے پھر زوزن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا دروازے پر کس نے دستک دی ہے میں دیکھتا ہوں کون ہے جو ہی شہاب الدین تحارت خانے سے نکل کر صدر دروازے کی طرف بڑھا دوسرے کمرے سے صدورہ بھی نکل آئی اور شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی کسی نے دروازے پر دستک دی ہے اس پر شہاب الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں ہاتھ دھو کر دروازہ کھول نہیں جا رہا تھا آگے بڑھ کر جب شہاب الدین نے حویلی کا دروازہ کھولا تو دروازے پر سلطان علاؤ دین کے محافظ دستوں کا ایک لشکری کھڑا تھا شہاب الدین کو دیکھتے ہی وہ بول اٹھا امیر شہاب الدین سلطان نے آپ کو فلفور کسر میں طلب کیا ہے سارے سالار اور عمائدین سلطنت بھی وہاں جمع ہو رہے ہیں اس لشکری کے ان الفاظ پر شہاب الدین چونکا تھا گور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا خیریت تو ہے خیریت ہے فکرمندی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس لشکری نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا دراصل آج دو قاسد ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں صبح صویرے گور خان کا ایک قاسد آیا تھا اسے روک لیا گیا ہے اور تو پہر کے وقت تاتاریوں کے بادشاہ کشلی خان کی طرف سے بھی ایک قاسد آیا ہے اب سلطان نے جلاس طلب کر دیا ہے اور باری باری سب کے سامنے ان دونوں قاسدوں کو طلب کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے حکمرانوں کی طرف سے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں آنے والے اس لشکری کے جواب پر شہاب الدین کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تم چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں اس کے ساتھ ہی وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا تھا دروازہ بند کر کے جب شہاب الدین مڑا تب اس نے دیکھا زوزن اور صدورہ دونوں حویلی سے نکل کر باہر سہن میں آنکھڑی ہوئی تھی جو ہی شہاب الدین ان کے قریب گیا صدورہ نے اسے مخاطب کیا کون تھا اور آپ سے کیا کہہ رہا تھا اس پر آنے والے اس لشکری سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل شہاب الدین نے صدورہ اور زوزن دونوں سے کہہ دی تھی یہ تفصیل جان کر زوزن کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی غم زدہ سے انداز میں وہ شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی پھر کہیں کسی موہم کی ابتداء تو نہیں ہو رہی میرے باپ کو جو گزشتہ دنوں شکست ہوئی تھی اس سے میں مطمئن ہو گئی تھی کہ اب وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ کی کوئی طرح نہیں ڈالے گا اب آپ نے بتایا ہے کہ اس کی طرف سے ایک پیام بر آیا ہے تو اس انکشاف نے مجھے مزید پریشان کر دیا ہے کہ کہیں وہ پھر سلطان کے ساتھ کسی جنگ کی ابتداء نہ کر دے اور اس موقع پر تحتاریوں کے بادشاہ کشلی خان کا بھی کاسد آیا ہے تو اس کا آنا بھی بغیر کسی علت کے نہیں ہے شہاب الدین حویلی میں داخل ہوا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں بیٹھو میں ذرا لباس تبدیل کر کے کسر کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ ہی صدورہ نے آگے بڑھ کر شہاب الدین کو لباس نکال کر دیا تھا شہاب الدین نے لباس تبدیل کیا اور وہ حویلی سے نکل گیا تھا جس وقت وہ کسر کے کمرے میں داخل ہوا اس وقت سالاروں کے علاوہ امائدین سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے تاہم سلطان علاو دین ابھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا شہاب الدین آگے بڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا جو محترم امین الدین ابو بکر کے ساتھ تھی تھوڑی دیر بعد سلطان اس کمرے میں داخل ہوا سب نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر سلطان کو تعظیم تھی ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا خود بھی وہ نشست پر بیٹھ گیا پھر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ کو زہمت اس لیے دی ہے کہ آج ہماری طرف دو قاسد آئے ہیں ایک خطا کے ترکوں کے حکمران گور خان کا اور دوسرا تاتاریوں کے بادشاہ کشلی خان کا میں پہلے گور خان کے قاسد کو طلب کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بادشاہ گور خان کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے سارے سالاروں نے جب اس سے اتفاق کیا تب علاودی نے اپنے چوبدار کو حکم دیا کہ گور خان کے قاسد کو پیش کیا جائے چوبدار وہاں سے ہٹ گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے میں گور خان کے قاسد کو لے کر آیا تھا قاسد سلطان کے سامنے آیا سلطان کا اس نے اپنے انداز میں تعظیم دی جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تب سلطان نے اسے مخاطب کیا تم اگر گور خان کے قاسد بن کر آئے ہو تو کہو میرے لئے اس کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو قاسد نے گلہ صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا اندیشے بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں دراصل تاتاریوں کے بادشاہ کشلی خان نے اپنی عسکری طاقت اور قوت میں بے پنہ اضافہ کر لیا ہے اس کے پاس اس وقت کم از کم چار سے پانچ لاکھ کے قریب جنگجو ہیں جنہیں وہ کسی بھی وقت حرکت میں لا سکتا ہے جو خبریں اب تک ہمارے مخبروں نے گور خان تک پہنچائی ہیں ان کے مطابق کشلی خان اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا ہے اور اب وہ اپنی کسی موہم کی ابتدا کرنا چاہتا ہے زیادہ شواہد اس بات کے ملے ہیں کہ وہ پہلے ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا ہم پر حملہور ہوگا اور ہم سے فوائد حاصل کرنے کے بعد وہ آپ کو بھی اپنا حدف بنائے گا اس لیے کہ صرف گور خان اور آپ کی مملکت کی سرحدیں کشلی خان کے علاقوں سے ملتی ہیں کشلی خان نے کیونکہ اپنے لشکر میں بے پنہ اضافہ کر لیا ہے لہٰذا اپنی اس طاقت اور قوت کے گھمنڈ اور گرور میں وہ موہم جوئی پر اترا ہوا ہے جہاں تک مخبروں کا خیال ہے پہلے وہ گور خان کو اپنا حدف بنا کر فوائد حاصل کرے گا اس کے بعد وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا ہمارے بادشاہ گور خان نے جو پیغام دے کر مجھے آپ کی طرف روانہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم دونوں قوتوں کو مل کر کشلی خان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر ہم اکیلے اکیلے کشلی خان سے ٹکرائے تو کشلی خان کی قوت ایسی ہے کہ وہ فردن فردن دونوں قوتوں کو دبوچ کر رکھ دے گا اس بنا پر گور خان نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ کشلی خان کے خلاف ہمارے بادشاہ گور خان کی مدد کرتے ہیں تو پھر گور خان خیراج کی وہ رقم جو آپ اس کے لیے مقرر کریں گے آپ کو سالانہ ادا کرتا رہے گا گور خان کے قاسد کا یہ پیغام بھی بڑا عجیب و قریب تھا اس سے پہلے سلطان علاؤدن خوارزم شاہ اور اس کے اباؤ اجداد گور خان کو خراج ادا کیا کرتے تھے اور اب سلطان علاؤدن خوارزم شاہ نے گور خان کی طاقت اور قوت کو اس قدر کچل مسل دیا تھا کہ وہ خود سلطان کو خراج دینے کے لیے آمادہ نظر آ رہا تھا یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاسد خاموش ہو گیا تھا سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خالی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ قاسد خوشی اور سکون کا اظہار کرتے ہوئے وہاں بیٹھ گیا تھا پھر سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے قریب بلا لیا تھا جب سالار اس کے قریب ہوئے تو بڑی رازداری میں اسے مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا گور خان کے قاسد نے جو کچھ کہا ہے وہ تم لوگ بھی سن چکے ہوں گور خان سے ہم نے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام بھی لے لیا ہے اور اس کی اسکری قوت بھی کافی حد تک توڑ کر رکھ دی ہے اس بنا پر وہ اب ہمیں خراج دینے کے لیے تیار ہیں جہاں تک کشلی خان کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا ہے ہم کشلی خان سے ٹکرانے میں پہل نہیں کریں گے اور اگر اس نے اپنی طرف سے ہمیں اپنا حدف بنانے میں پہل کی تو پھر ہم سر پر کفن باندھ کر اس کے سامنے آئیں گے اور اسے ہریس نظروں سے اپنے علاقوں کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے قاسد نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام سن کر جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ گوھر سے سنو میں چاہتا ہوں کہ فیلحال معاملے کو ادھورا چھوڑا جائے اس قاسد سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم فیلحال اپنے مرخزی شہر اخلاق چلے جاؤ جب کشلی خان نے ایسی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنا لشکر لے کر نکلیں گے اور دیکھیں گے وہ کس سمت رکھ کرتا ہے اسے روکنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ اس کے بعد میں نے کشلی خان کے قاسد کو بھی بلانا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا پیغام لے کر آیا ہے سلطان کی اس تجویز سے اس کے سالاروں نے اتفاق کیا تھا لہٰذا سالار سلطان کے کہنے پر پھر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے پھر سلطان نے گور خان کے قاسد کو مخاطب کیا تم واپس آ کر اپنے بادشاہ سے کہنا کہ وہ وقت آنے دو جب کشلی خان ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا حدف بنائے گا ہم اس کی کاروائیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اپنے مخبر مقرر کریں گے اور جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا تو ہم بھی اپنا لشکر لے کر نکلیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کشلی خان کس کے خلاف کیا کاروائی کرتا ہے اب تم جا سکتے ہو سلطان کی یہ الفاظ سن کر گور خان کا قاسد وہاں سے نکل گیا تھا اور اس کے بعد سلطان نے کشلی خان کے قاسد کو طلب کیا تھا جواب میں سلطان کے چوبدار نے کشلی خان کے قاسد کو سلطان کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا تھا جب سلطان نے سوالیہ انداز میں کشلی خان کے قاسد کی طرف دیکھا تب قاسد بول اٹھا سلطان محترم مجھے ہمارے بادشاہ کشلی خان نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے آپ جانتے ہیں ماضی میں گور خان نے ہمارے بہت سے علاقوں پر یلگار کرتے ہوئے ان پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمارا بادشاہ کشلی خان اب اپنے وہ علاقے واپس لینا چاہتا ہے پہلے ہماری عسکری طاقت کمزور تھی لیکن اب ہم نے اپنی عسکری قوت کو اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے اس بنا پر ہم اپنے علاقے واپس لینے کا ارادہ کر چکے ہیں اپنے بادشاہ کشلی خان کی طرف سے جو پیغام میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ کشلی خان نے آپ کے لیے کہلا بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمارے اور گور خان کے درمیان متوقع جنگ کے دوران گور خان کے خلاف ہماری مدد کریں تو گور خان کے جن علاقوں پر ہمارا قبضہ ہوگا ان میں سے نصف حصہ آپ کو دے دیا جائے گا سلطان نے اس قاسد کو بھی مطمئن کر دیا اور اسے یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ کشلی خان سے جا کر کہے کہ مطمئن رہے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا گور خان اور کشلی خان کے ان دونوں قاسدوں اور سلطان کے نام پیغام سے متعلق مورخین لکھتے ہیں دراصل ترکستان کا تاتاری حکمران کشلی خان خطا کے ترکوں کی ماضی میں دس درازیوں سے بہت تنگ تھا جب اسے معلوم ہوا کہ سلطان علاو دن خوارزم شاہ کے ہاتھوں گور خان کو سخت حزیمت اٹھانا پڑی ہے اور یہ کہ بخارہ اور سمرکند جیسے بڑے شہر اب گور خان یہ بجائے علاو دن کے پاس ہیں تو کشلی خان نے سوچا کہ خطا کے ترکوں سے بدلہ لینے کا یہ بڑا موضوع وقت آ گیا ہے اسی بنا پر اس نے سلطان کو کہلا بھیجا کہ آپ اس موقع پر ترکان خطا کے خلاف میری امداد کریں تو مفتوحہ علاقے سے نصف عصہ آپ کو دے دیا جائے گا دوسری طرف گور خان بھی اپنے مخبروں کے ذریعے کشلی خان کے ان ارادوں سے آگاہ ہو چکا تھا اس نے بھی سلطان سے امداد کی درخواست کی اور بطور خراج ایک بھاری رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا چنانچہ ان حالات میں سلطان علاو دن نے دونوں کو امداد کا وعدہ دے کر مطمئن کر دیا تھا دراصل گور خان اور کشلی خان دونوں کے خلاف سلطان علاو دن اپنے مطلب کی سیاست چل رہا تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب کشلی خان گور خان پر حملہ ور ہونے کے لئے نکلے گا تو سلطان خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلے گا اور کشلی خان اور گور خان دونوں کے لشکر کے قریبی کہیں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرے گا اور جب دونوں قوتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ان دونوں میں سے جس کا پلہ بھاری ہوگا سلطان اس کی مدد کرے گا اور اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یہ فیصلہ کرنے کے بعد سلطان کشلی خان کی طرف سے کوئی قدم اٹھانے کا انتظار کرنے لگا آخر کشلی خان اپنا لشکر لے کر نکلا دوسری طرف گور خان کو بھی کشلی خان کی آمد اور حملہ آور ہونے کی خبر مل گئی تھی لہٰذا وہ بھی اپنا لشکر لے کر اپنے سرحدی علاقوں کی طرف روانہ ہوا تھا اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر گئے تھے تیسری طرف سلطان کو بھی اس کے مخبر پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے لہٰذا سلطان بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور جس جگہ کشلی خان اور گور خان دونوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کیا تھا ان دونوں سے ذرا فاصلے پر اس نے بھی اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کر لیا تھا کشلی خان اور گور خان دونوں سلطان سے پہلے وہاں پہنچے تھے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر چکے تھے پہلے پہنچنے کے بعد دونوں ہی سلطان کی امداد کا انتظار کرنے لگے تھے گور خان اپنی طرف سے یہ توقع لگائے ہوئے تھا کہ سلطان آئے گا اس کا ساتھ دے گا اور کشلی خان کو شکست ہوگی دوسری طرف کشلی خان بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب سلطان آئے گا تب وہ جنگ کی ابتدا کرے گا تاکہ اس کا ساتھ دے اور اس طرح گور خان کے خلاف اپنی فتح مندی کو یقینی بنائیں اس طرح دونوں ہی غلط فہمی میں تھے کہ سلطان ان کے ساتھ آ کر شامل ہو اور وہ جنگ کریں کیونکہ دونوں فریق اپنی جگہ یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ سلطان ان کی امداد کے لیے آیا ہے جبکہ تیسری طرف سلطان کا مدہ اور اس کا نظریہ ہی کچھ اور تھا وہ تو چاہتا تھا کہ پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکر آئیں اور جب سلطان اندازہ لگائے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے تو سلطان اس کا ساتھ دے کر اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تب بھی دونوں یہی خیال کرنے لگے کہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہیے اور جب جنگ کی ابتدا ہو گئی تب سلطان ان کی مدد کے لیے حرکت میں آئے گا چنانچہ کسلی خان کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی اور اسے گور خان کے علاوہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ پر بھی ایک طرح سے عددی فوق کیا تھی لہٰذا اس نے حملہور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ کسلی خان گور خان پر حملہور ہوا دونوں لشکریوں کے درمیان خوفناک جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی جبکہ سلطان علاؤدین مسلحت اندیشی کے تحت ایک طرف رہا ابھی تک اس نے کسی کا ساتھ دینے کا عظم نہیں کیا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ جنگ میں گور خان کے مقابلے میں کشلی خان کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تب اس نے کشلی خان کا ساتھ دیا اس طرح گور خان کے مقابلے میں کشلی خان فتح مند رہا اور گور خان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ سلطان نے جنگ کے دوران کشلی خان کا ساتھ دیا تھا اور اس کا ساتھ دینے کے بعد ہی کشلی خان کو فتح حاصل ہوئی تھی لہٰذا سلطان نے کشلی خان سے مفتوح علاقوں میں سے اپنا حصہ طلب کیا کشلی خان کیونکہ سلطان کی سیاست کو سمجھ چکا تھا لہٰذا اس نے بڑی سختی کے ساتھ علاقے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ سلطان اس موقع پر کشلی خان سے علجنا نہیں چاہتا تھا اس لئے وقتی طور پر خاموش رہا چونکہ سلطان نے آخری وقت میں کشلی خان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک طرح سے اپنا عہد پورا نہیں کیا تھا اس بنا پر سلطان کو کشلی خان کی طرف سے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت مسلمانوں کے خلاف انتقامی کاروائی کر سکتا ہے لہٰذا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ کر گیا تھا گور خان کو شکست دینے کے بعد کشلی خان کے حوصلے بڑھ گئے تھے گور خان کو رہا کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا اور ان علاقوں میں سے کوئی بھی علاقہ کشلی خان نے سلطان علاؤدین کے حوالے نہ کیا تھا ترکستان کے تاتاریوں کا بادشاہ کشلی خان کیونکہ گور خان اور علاؤدین دونوں ہی کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا تھا لہٰذا گور خان کو نیچہ دکھانے کے بعد اب اس کی نگاہیں علاؤدین خوارزم شاہ پر جم گئی تھی سلطان کو بھی اس کا پورا پورا احساس تھا کہ اب کشلی خان ہر صورت میں مسلمانوں کی سلطنت کو اپنے سامنے زیر کرنے کی پوری کوشش کرے گا بظاہر کشلی خان گور خان کو شکست دینے اور اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا لیکن سلطان مہتاد تھا اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ وہی رکھا جہاں کشلی خان اور گور خان کا ٹکرا ہوا تھا گور خان کا لشکر بھی اپنے مرکزی شہر کی طرف جا چکا تھا چند ہفتوں بعد ہی سلطان کو خبر آنا شروع ہو گئی کہ کشلی خان مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہا ہے یہ خبر آنے کے بعد سلطان نے وقت ضائع نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا کہ کشلی خان کے حملوں کی روک تھام کا احتمام کیا جائے اس لیے کہ کشلی خان کے پاس اب چار لاکھ سے زیادہ لشکر تھا اور سلطان کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد لگ بگ ایک لاکھ تھی جب سب سالار سلطان کے پاس جمع ہو گئے تب سلطان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا عزیزان دہرینہ اب وہی کچھ ہونے کو ہے جس کا ہم نے اس سے پہلے اندازہ لگا لیا تھا کشلی خان ہم پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا ہے اور جس طرح ہمارے مخبروں نے خبریں دی ہیں ان کے مطابق بہت جلد وہ اپنے مرکزی شہر سے چار لاکھ سے زائد لشکر لے کر نکلے گا اور ہم سے ٹکرائے گا مخبروں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کشلی خان اور اس کے سالاروں کا ارادہ ہے کہ پہلے وہ ہمارے سامنے سفارہ ہوگا اور اپنے زن و گمان کے مطابق ہمیں شکست دینے کے بعد ہماری سلطنت کے اندر دور تک ترک و تاز لوٹ مار اور تباہی و بربادی کا کھیل کھیلے کا یہ معاملہ میں اب تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں آپس میں صلاح مشورہ کرو اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے مجھے آگاہ کرو سلطان کی ان الفاظ کے جواب میں سارے سالار آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے تھے کچھ دیر خسر خسر ہوتی رہی اس کے بعد سارے کے سارے شاید کسی نتیجے پر پہنچ گئے تھے پھر سارے سالاروں نے شہاب الدین کو اپنا نمائندہ بنایا اس پر شہاب الدین سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم کشلی خان چار پانچ لاکھ کا لشکر لے کر ہماری طرف بڑے گا اس طرح اس کی اور ہماری نسبت ایک پانچ کی ہوگی اس سے پہلے کیونکہ کشلی خان گور خان کو شکست دے چکا ہے لہٰذا گور خان کی شکست اور اپنی فتح مندی کی وجہ سے کشلی خان اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کے حوصلے اور ولولے اپنے عروج پر ہیں سلطان محترم ہمیں کشلی خان سے کسی طریقے سے کسی ڈھنگ سے نمٹنا ہوگا پانچ لاکھ کے لشکر کے سامنے ہمیں خلے میدان میں نہیں آنا چاہیے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاؤں کشلی خان کے سامنے سے اکھڑ گئے تو پھر ہم کہیں بھی جم کر کشلی خان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ایک بار ہم اس کے سامنے سے پسپا ہو گئے کہیں بھی اس کی اور اس کے لشکریوں کی راہ روپنے کے قابل نہیں رہیں گے سلطان محترم کشلی خان کے علاقوں سے ہمارے تین بڑے شہر ملتے ہیں جو فرغانہ شاش اور کاشان ہیں شاش اور کاشان ان دنوں بغیر فصیل کے ہیں فرغانہ کی فصیل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں لہٰذا ان تینوں شہروں کے اندر حملہ آور کسی بھی وقت آسانی سے داخل ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر سکتا ہے اب کشلی خان سے نمٹنے کے لیے جو لاحی عمل اور منصوبہ بندی ہم نے تیہ کی ہے اس کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے ہمیں کوچ کرنا ہوگا فرغانہ شاش اور کاشان سے لگ بگ دس میل پہلے کوہستانی سلسلوں کے دامن میں وسیع میدان ہے انہی میدانوں کو ہمیں میدان جنگ بنانا چاہیے سلطان محترم جب کشلی خان اپنے لشکر کے ساتھ آندی اور طوفان کی طرح ہماری طرف بڑھے گا تو ہمارے پاس آنے سے پہلے اس کے راستے میں ہمارے تین شہر فرغانہ شاش اور کاشان آئیں گے لہٰذا ہم نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد پہلے پورا لشکر کوہستانی سلسلے کے قریب کھلے میدانوں کے اندر پڑاؤ کریں اس کے بعد جو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ یہ کہ اپنے ان تینوں شہروں کی آبادی کو شہروں سے نکال کر جنوب کے محفوظ علاقوں کی طرف بھیج دیا جائے اور ان کی آرزی رہائش کا بھی احتمام کر دیا جائے جب ان تینوں شہروں کی آبادی کو جنوب کی طرف حفاظت سے منتقل کر دیا جائے گا تب ان شہروں کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے لشکر متین کر دیا جائیں گے یہ لشکر بدرودین، محمد بن علی اور تاج الدین کی کمانداری میں کام کریں گے تاج الدین ان دنوں کیونکہ ہمارے لشکر میں شامل ہے لہٰذا اس سے بہتر انداز میں کام لیا جا سکتا ہے سلطان محترم ان تینوں شہروں میں جو لشکری متین کیے جائیں گے انہیں زیادہ تر تیروں سے لیس کیا جائے گا اور یہ لشکری شہر میں داخل ہونے والے راستوں کے قریب متین کیے جائیں گے جہاں تک ہمارا اندازہ ہے جب کشلی خان اپنے لشکر کے ساتھ ہماری طرف بڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ ہمارے لشکر کی تعداد صرف ایک لاکھ ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ لشکر بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تو دو لاکھ پر وہ اکتفا کر سکتا ہے وہ یقینا یہی سوچے گا کہ دو لاکھ لشکر کے ساتھ وہ ہمیں پسپا کر سکتا ہے باقی لشکریوں کو یقینا وہ ہمارے تین شہروں فرغانہ کاشان اور شاش کی لوٹ مار پر مقرر کرے گا تاکہ ان شہروں سے اپنے لیے فوائد حاصل کرے سلطان محترم یہ بھی ممکن ہے کہ ماضی کی ہماری کامیابیوں اور فتوحات کی وجہ سے دو لاکھ کا لشکر پا کر بھی کشلی خان ہمارے سامنے آنے کی حمت اور جڑت نہ کر سکے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے اپنے ایک لشکر کے حصے کے ذریعے فرغانہ اور دوسرے شہروں کی لوٹ مار کا کام کرے گا وہاں سے ضروریات کی ہر شہ حاصل کرے گا اتنی دیر تک باقی لشکر کے ساتھ کسی محفوظ جگہ وہ پڑاؤ کر کے انتظار کر سکتا ہے اور جب اس کے لشکر کا ایک حصہ تینوں شہروں کے لوٹ مار تباہی اور بربادی سے فارغ ہو جائے گا تو پھر وہ پورے لشکر کے ساتھ ہماری طرح بڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم نے اسے ایسا نہیں کرنے دینا ہم نے اس وقت سے ہی اس کی تباہی اور بربادی کے در کھولنے شروع کر دینے ہیں جس وقت وہ ہمارے تینوں شہروں کا رخ کرے گا جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے تین سالاروں کی سرکردگی میں تینوں شہروں کے اندر اپنے لشکری متین کر دیے جائیں گے وہ زیادہ تر تیر اندازی سے کام لیں گے جو ہی کشلی خان کے لشکری ہمارے ان تینوں شہروں کی لوٹ مار کرنے کے لیے ان شہروں میں داخل ہوں گے ہمارے لشکری ان پر تیروں کی برسات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کشلی خان کے لشکر کا جو بھی حصہ ان تین شہروں میں داخل ہوتا ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی بچ کر شہر سے بھاگنے نہ پائے اگر ہمارے لشکری ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سلطان محترم ہم اس طریقے سے کشلی خان کا آدھے سے بھی زیادہ لشکر کا خاتمہ کر سکتے ہیں کشلی خان سے رمٹنے کے لیے سلطان محترم یہ ہمارا پہلا اقدام ہوگا جن کوہستانی سلسلوں کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا ہوگا وہاں بھی ہم کشلی خان کے خلاف ایک منصوبہ بندی کریں گے پورے لشکر کا پڑاؤ انہی میدانوں کے اندر رہے گا دور دور تک کھیمیں نصب کر دیے جائیں گے اور کھیمیں اس طرح نصب کیے جائیں گے کہ وسی علاقے کو گھیر لیں تاکہ کشلی خان یہی سمجھے کہ پورے کا پورا لشکر یہی پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جب ہمارے مخبر ہمیں یہ اطلاع دیں گے کہ کشلی خان ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے تب ہم اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں گے ایک حصہ بڑا رکھا جائے گا دو حصے چھوٹے رکھے جائیں گے چھوٹے حصوں میں سے ایک میری کمانداری میں دوسرا منصور کی کمانداری میں رہے گا جہاں تک بڑے حصے کا تعلق ہے تو سلطان محترم وہ آپ کی کمانداری میں رہے گا اور محترم امین الدین ابو بکر آپ کے نائب کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کام کریں گے کشلی خان آگے بڑھتے ہوئے جب ہمارے شہروں کو حدف بنائے گا تو مجھے امید ہے وہاں جو ہمارے لشکری متین ہوں گے کشلی خان کو اس کے ایک حصے سے محروم کر دیں گے اس طرح ہم سے انتقام لینے کے لیے کشلی خان اور زیادہ برہم اور غزبناک ہو جائے گا اور یقینا ہماری طرف تیزی سے آئے گا اس لیے کہ کشلی خان کا مزاد سام کی طرح ہے جو زخمی ہونے کے بعد زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے جس وقت ہمارے مخبر اطلاع دیں گے کہ اب کشلی خان ہم پر ضرب لگانے کے لیے آ رہا ہے تب کسی رات کی گہری تاریخی میں میں اور منصور اپنے اپنے حصے کے لشکر کے کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات لے لیں گے کشلی خان جب آپ اور امین الدین ابو بکر کے سامنے آئے گا اور آپ کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر وہ یقینا خوش ہوگا وہ یہی اندازہ لگائے گا کہ آپ کو شکست دینا اس کے لیے بڑا آسان اور سہل ہے آپ کے لشکر کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا اس لیے کہ ہماری طرف آنے سے پہلے اسے ہمارے تینوں شہروں کے اندر اپنے لشکریوں کے نقصان کا اندازہ ہو چکا ہوگا اور وہ جان گیا ہوگا کہ آپ کی کمانداری میں لشکری اس لیے کم ہے کہ ہمارے لشکر کا ایک بڑا حصہ ان تینوں شہروں کے اندر متین ہے اس بنا پر وہ بغیر کسی شک و شبہ کے آپ کے سامنے آئے گا اور وہ آپ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اس موقع پر میں اور منصور دونوں نگاہ رکھیں گے ہمارے کچھ آدھ بھی متین ہوگے جو کوہستانی سلسلوں کے اندر چٹانوں کے پیچھے رہتے ہوئے کشلی خان کے لشکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے جس وقت کشلی خان آپ سے ٹکرائے گا آپ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کے سامنے صرف دفاع تک محدود رہیے گا اس موقع پر ہم تاخیر سے کام نہیں لے گے جو ہی کشلی خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہور ہوگا پہلے میں کوہستانی سلسلے سے نکل کر کشلی خان کے لشکر پر ضرب لگاؤں گا میرے بعد یہی طریقہ کار منصور بھی استعمال کرے گا اور وہ بھی دشمن پر حملہور ہو جائے گا سلطان محترم اس کاروائی کے علاوہ ایک اور کاروائی بھی کی جائے گی اگر اس وقت تک ہمارے تینوں شہروں میں جو ہمارے لشکری متین ہوں گے وہ ان شہروں میں داخل ہونے والے کشلی خان کے لشکریوں کا خاتمہ کر چکے ہوں گے وہ بھی بدر الدین تاج الدین اور محمد بن علی کی سرکردگی میں ان شہروں سے نکل کر کشلی خان کی پشت کی طرف آئیں گے اور اس پر حملہور ہو جائیں گے سلطان محترم جب ایسا ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کشلی خان کے مقدر میں سوائے ذلت اور شکست کے کچھ نہیں رہے گا یہاں تک کہنے کے بعد شہاب الدین رکا اور دوبارہ وہ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا سلطان محترم یہاں سے آگے کچھ کرنے سے پہلے ہمیں تیز رفتار ہر کارے اپنی ان چوکیوں کی طرف روانہ کرنے ہوں گے جو ہم نے ان میدانوں کی طرف آتے ہوئے خورزم سے لے کر یہاں تک قائم کیے ہیں ان چوکیوں میں جو ہمارے لشکری متین ہیں انہیں مستعید کیا جائے گا کہ وہ ہما وقت چوکس رہے اور جس وقت بھی اسلحہ اور کمک کی ضرورت ہو وہ میدان جنگ میں اس کا احتمام کرتے رہیں تاکہ کشلی خان کے ساتھ اگر جنگ طول بھی پکڑتی ہیں تو کشلی خان کو خداون نے چاہا تو ہم تھکا ماریں گے سلطان علاؤدی نے اپنے سالاروں کی اس تجویز سے مکمل طور پر نہ صرف اتمنان کا اظہار کیا تھا بلکہ اس نے اس منصوبہ بندی پر بے پنہ خوشی کا بھی اظہار کیا تھا چنانچہ اسی منصوبہ بندی کو آخری شکل دی گئی پہلے لشکر نے وہاں سے کوچھ کیا اپنے تین سرحدی شہروں سے دس میل پیچھے ایسے کھلے میدانوں کے اندر سلطان نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا جس کے دونوں جانی بلند کوہستانی سلسلے تھے اور انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر سلطان نے کھیموں کا شہر آباد کر دیا تھا اس میدان کے بالکل سامنے وہ شہرہ تھی جو کشلی خان کے علاقوں کی طرف جاتی تھی وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے سلطان نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ بیس سے پچیس میل آگے تک اس نے اپنے مخبر پھیلا دیئے تاکہ ان علاقوں میں اگر کشلی خان کا کوئی لشکر سرگردہ ہو تو فوراں اس کا خاتمہ کر دیا جائے اس کے بعد رات کی تاریکیوں میں کچھ دن کام کرتے ہوئے سلطان نے اپنے تینوں شہروں کی آبادیوں کو وہاں سے نکال کر جنوب کے محفوظ علاقوں کی طرف منتقل کر دیا تھا اور ان تینوں شہروں کے اندر سلطان نے اپنے سالاروں میں سے تاج ادین بدر ادین اور محمد بن علی کی سرگردگی میں لشکری متعین کر دیئے تھے تاکہ جب کشلی خان سلطان کی طرف بڑھنے سے پہلے ان تینوں شہروں کی تباہی کا احتمام کرے تو ان شہروں پر حملہور ہونے والے اس کے لشکریوں کا خاتمہ کیا جا سکے اس کے علاوہ سلطان نے اپنے تین شہروں کے اندر تین سالاروں کی سرگردگی میں جو لشکر متعین کیے تھے انہیں اور ان کے سالاروں کو یہ بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ جب وہ حملہور دشمن پر تیر اندازی کر کے ان کی تعداد کو خاصہ کم کر دیں پھر اپنی گھات سے نکل کر ان پر حملہور ہو جائیں اور ان کے حملوں کے نتیجے میں کشلی خان کے جو لشکری مارے جائیں ان کے گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیں اور ان گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہنگ کاتے ہوئے کشلی خان کی پشت کی طرف سے نمودار ہوں اور ان بے شمار گھوڑوں کے ذریعے سے بھی کشلی خان کے لشکر کے اندر حلچل اور افرا تفری برپا کر کے رکھ دیں یوں جس طرح کشلی خان نے سلطان پر ضرب لگانے کے لیے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اسی کے انداز میں سلطان نے بھی اس سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی سلطان علاؤ دن خوارزم شاہ نے کیونکہ جس جگہ پڑاؤ کیا تھا اس سے آگے کئی میل دور تک اپنے مسلح لشکری اور مخبر پھیلا دیے تھے لہٰذا ان علاقوں کے اندر کشلی خان کا جو شخص بھی انہیں دکھائی دیتا وہ ان کا خاتمہ کرتے چلے گئے تھے اس طرح کشلی خان اور اس کے سالاروں میں سے کسی کو یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ سلطان نے تین شہروں کی آبادی کو جنوب کے محفوظ علاقوں کی طرف منتقل کر دیا ہے اور ان شہروں کے اندر اپنے لشکری بھی بٹھا دیے ہیں چنانچہ کشلی خان اپنا چار سے پانچ لاکھ کے قریب لشکر لے کر نکلا اس دفعہ وہ بڑے گھمانڈ اور تکبور میں تھا اس لیے کہ اسے فخر تھا کہ جو لشکر لے کر وہ نکلا ہیں اتنا بڑا لشکر علاو دن خوارزم شاہ اور گور خان دونوں کے پاس نہ تھا سلطان سے ٹکرانے اور اس پر ضرب لگانے سے پہلے کیونکہ کشلی خان کے راستے میں مسلمانوں کے تین بڑے شہر آتے تھے لہٰذا اس نے وہی قدم اٹھایا جس کی سلطان اور اس کے سالار توقع رکھتے تھے اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ لگ بگ تین لاکھ لشکریوں پر مشتمل تھا اس نے علیدہ کیا اس لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا تینوں حصوں کو سلطان کے تین شہروں پر حملاور ہونے وہاں لوٹ مار کرنے اور وہاں سے ضروریات کا سارا سامان نکال کر واپس لانے کا حکم دے دیا تھا اپنے لشکر کا وہ حصہ علیدہ کرنے کے بعد کشلی خان نے اب درمیانہ روی سے بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا تھا شاید وہ یہ جانتا تھا کہ جب تک وہ سلطان کے سامنے جائے اس وقت تک اس کے لشکر کے تینوں حصے بھی مسلمانوں کے تینوں شہروں کی لوٹ مار کر کے اس کے پاس واپس آ جائے اور وہ پورے لشکر کے ساتھ سلطان پر ضرب لگائے اپنے لشکر کو جن تین حصوں میں تقسیم کر کے کشلی خان نے علیدہ کیا تھا ان تین میں سے سب سے پہلے ایک حصہ سلطان کے شہر کاشان میں داخل ہوا چونکہ یہ شہر اس وقت بغیر فصیل کے تھا لہٰذا کشلی خان کے لشکری بے حد مطمئن اور خوش تھے کہ شہر میں داخل ہو کر وہ اپنی مرضی کے مطابق لوٹ مار کریں گے قتل و غرتگری سے کام لیتے ہوئے ہر چیز کو سمیٹ کر واپس ہو لیں گے جس وقت ایک لاکھ کا یہ لشکر کاشان شہر کے قریب پہنچا تب وہ لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور شہر کے دو مختلف اطراف سے شہر میں داخل ہونا چاہا اس وقت شہر کے اندر جو سلطان کے لشکری تھے انہوں نے بھی تاتاریوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ شہر کے کس کس راستے سے شہر میں داخل ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے بھی اسی سمت سمٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کا تحیہ کر لیا تھا سب سے پہلے جو گروہ کاشان میں داخل ہوا وہ جب پورے کا پورا شہر میں داخل ہو گیا تب ان پر آفت اور عذاب ٹوٹ پڑا جس شہرہ پر وہ آگے بڑھے تھے اس شہرہ کے دونوں جانب جو مکان چھوٹے بڑے یا حویلیاں تھی ان کے اندر سے ان پر ایسی تیر اندازی ہونا شروع ہوئی جیسے اچانک مصلہ دار باری شروع ہو گئی ہو داخل ہونے بارے لشکر کی تعداد ایک لاکھ تھی شہر کی گلیاں اور شہرائیں اتنی خلی اور وسینا تھی نحاظہ لشکر کی صفیں خوب گت گئی تھی اور جب ان پر تیر اندازی کی گئی تو کسی کو فلفور اپنی جان بچا کر بھاگ جانے کا موقع نہ ملا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کے لشکریوں نے ان میں سے اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جب بچنے والوں نے بھاگنا چاہا تو سلطان کے لشکری مرنے والوں کے گھوڑوں پر بیٹھ کر ان کے تعاقب میں نکلے اور بھاگنے والوں میں سے اکثر کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جو صورتحال کاشان میں پیش آئی بلکل ایسی ہی صورتحال فرگانہ اور شاہ شہر میں بھی پیش آئی تھی وہاں بھی کشلی خان کے جو لشکری داخل ہوئے تھے ان کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا گیا کشلی خان کے مرنے والے ساتھیوں کے گھوڑوں پر سلطان کے لشکریوں نے قبضہ کر لیا تھا ایسا کر کے کشلی خان کے لشکر کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا جبکہ کشلی خان اور اس کے بڑے سالار ابھی تک اس حادثے اور اس علمیے سے بے خبر تھے کشلی خان نے گوہ اپنے آگے بڑھنے کی رفتار سست کر دی تھی اس کے باوجود وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا اور بلکل سلطان کے سامنے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا پڑاؤ کرنے کے بعد شاید کشلی خان اس انتظار میں تھا کہ اس نے اپنے جو لشکری سلطان کے تین شہروں پر حملہ ور ہونے کے لیے روانہ کیے ہیں وہ لوٹ مار کا سامان لے کر واپس پہنچے تب سلطان پر حملے کی ابتدا کرے دوسری طرف سلطان کا تیز رفتار مخبروں کے ذریعے اپنے تینوں شہروں سے رابطہ قائم تھا اور ان شہروں میں جو اس نے اپنے سالار مقرر کیے تھے انہوں نے سلطان کو پیغام بھیجوا دیا تھا کہ کشلی خان کے جو لشکر تین شہروں پر حملہ ور ہوئے تھے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے اور کشلی خان کے مرنے والے سارے لشکریوں کے گھوڑے ان کے قبضے میں ہیں اور جس وقت کشلی خان آپ سے جنگ شروع کرے گا وہ ان گھوڑوں کو وحشتناک انداز میں بھگاتے ہوئے کشلی خان کی پشت کی طرف سے نمودار ہوں گے اور اس کے لشکر کے اندر افرا تفری برپا کر کے رکھ دیں گے کشلی خان اپنی جگہ خوش تھا اس کے پاس اب یہی دو لاکھ کا لشکر تھا جبکہ جو لشکر لے کر اس کے سامنے سلطان تھا وہ تو تقریباً اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھا اس لیے کہ کشلی خان کی آمد کے پہلے ہی پہلے شہابودین اور منصور اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دائیں بائیں کوہستانی سلسلوں میں گھات میں جا چکے تھے تاہم کشلی خان کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہوا اس لیے کہ ایک تو سلطان نے اپنی خیمہ گاہ کھلی جگہ نصب کر کے یہ ظاہر کیا تھا کہ پورے کا پورا لشکر یہی موجود ہے اس کے علاوہ جو لشکر اس کے پاس تھا اسے بھی اس نے مختلف صفوں کو کھلا رکھتے ہوئے اس نے خوب پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن کو کسی شبہ میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے کشلی خان چاہتا تھا کہ اس کے لشکری واپس آ جائیں تو وہ جنگ کی ابتدا کرے لیکن چونکہ سلطان کا تینوں شہروں کے اپنے سالاروں کے ساتھ رابطہ تھا لہٰذا اس رابطے کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان نے کشلی خان پر ہملاور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا چنانچہ ایک روز صبح ہی صبح سلطان کے لشکر کے اندر بڑی بڑی دفعیں اور نکاریں بچنے لگے تھے یہ بڑی وحشتناک آوازیں نکالتی تھی مورخین لکھتے ہیں کہ ایسی ہی بڑی بڑی دفعیں سلطان نے اپنے مرکزی شہر خوارزم کے شاہی قلعے پر بھی نصب کر رکھی تھی مورخین کہتے ہیں کہ یہ دفعیں دن میں دو دفعہ پیٹی جاتی تھی ایک طلوع آفتاب سے پہلے دوسرے غروب آفتاب کے بعد اور دونوں کے پیٹنے کے اس عمل کو نوبت سکندری کا نام دیا گیا تھا اس کے علاوہ قلعے کے دروازے پر سونے کے ستائیس نکاریں بچتے تھے جو ستائیس معزز آدمی بچاتے تھے ان بچانے والوں میں وہ شہزادے اور حکمران ہوا کرتے تھے جن کے علاقوں کو فتح کر کے سلطان نے اپنی کلمروں میں شامل کر لیا تھا بہرحال سلطان کیونکہ اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ رابطے کے بعد خود کشلی خان پر حملہ کرنے میں پہل کرنا چاہتا تھا لہٰذا امین الدین ابو بکر کے ساتھ وہ اپنے لشکر کی صفحے درست کرنے لگا تھا سلطان کی لشکر کی اس حل چل اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور لشکر کے اندر نوبتوں کے پیٹے جانے کی آوازیں سن کر کشلی خان بھی چونک گیا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سلطان جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس نے بھی اپنے لشکر کی صفحے درست کرنا شروع کر دی تھی آخر سلطان علاو دین خوارزم شاہ اپنے وزرگ سالار امین الدین ابو بکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور انگاروں کی تلسم گری کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا دوسری طرف کشلی خان نے بھی سلطان کے اس حملے کو کوئی اہمیت نہ دی تھی اس لیے کہ کشلی خان کو سلطان کے مقابلے میں لشکر کی عددی فوقیت حاصل تھی لہٰذا سلطان کے اس حملے کے جواب میں کشلی خان بھی اپنے ارادوں کا تسلسل پھیلاتی حوزکاری کی شور انگیزیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے ان کوہستانی سلسلوں کے بیچ موت کی نادیدہ پرچھائیوں کا گھبار پیاسی ریت کے پر آزاب بغولوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر اپنی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کشلی خان کے لیے دائیں جانب کے کوہستانی سلسلوں کے اندر سے عذاب کے چشمیں پھوٹ پڑے تھے شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ تقویر بلند کرتا ہوا نمدار ہوا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشلی خان کے ایک پہلو پر آخری شدید ضرب لگاتے آگ اور خون کی حیجان کی طرح حملہور ہو گیا تھا یہ حملہ یقیناً کشلی خان اس کے سالاروں اور لشکریوں کے لیے اچانک اور امید کے خلاف تھا وہ اب یونی سوچوں میں تھا کہ نئے حملہوروں کا صد باب کیسے کرنا چاہیے کہ بائیں طرف سے بھی ان کے لیے عذاب ٹوٹ پڑا منصور شہاب الدین ہی کے انداز میں تقویر بلند کرتا ہوا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمدار ہوا تھا اور وہ بھی کشلی خان کے لشکر کے دوسرے پہلو پر حملہور ہو گیا تھا کشلی خان اس کے سالار اور لشکری اب یہی خیال کر رہے تھے کہ سلطان علاؤ دین کو مزید کمک پہنچ گئی ہے اور پھر مزید یہ کے سامنے کی طرف سے اب تک سلطان صرف دفاع تک محدود تھا اب اس نے بھی جارہیت اختیار کر لی تھی وہ بھی امین الدین ابو بکر کے ساتھ کشلی خان کے لشکر کی صفوں کی صفیں الٹنے لگا تھا ان تین اطراف کے حملوں کے باعث کشلی خان اور اس کے سارے سالاروں کا تقبر ان کا سارا گرور جاتا رہا اور اب ان کی حالت بڑی تیزی سے بے قلب باطن ذہنی مفلسی اور بے راحت منجلوں سے بھی زیادہ بتر ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہو گئی ابھی کشلی خان اور اس کے سالار سامنے کا علاوہ دائیں بائیں کے حملوں کو رکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی پشت کی طرف سے ایک حیجان اٹھ کھڑا ہوا اس لیے کہ سلطان کے تینوں سالاروں بدر الدین تاج الدین اور محمد بن علی اپنے تین شہروں پر حملہ ور ہونے والے تاتاریوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ان کے گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہاکتے ہوئے ادھر ہی کا رکھ کر رہے تھے کشلی خان اور اس کے سالاروں کو پشت کی طرف سے آنے والے اس توفان کی اس وقت خبر ہوئی جب سلطان کے تینوں سالار اپنے گھوڑوں کو آگے آگے بھگاتے ہوئے کشلی خان کے پڑاؤں کو رونتے ہوئے قریب آگئے تھے اور پھر وہ بے سوار گھوڑے کشلی خان کے لشکر میں شامل ہو گئے اتنے زیادہ گھوڑے جب کشلی خان کے لشکر میں شامل ہوئے تو ان کی رفتار تو ختم ہو گئی تھی لیکن کشلی خان کے لشکر کی ترتیب اور نظم و ضبط کو انہوں نے درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا اس موقع پر کشلی خان اپنے لشکر کے وسطی حصے میں بڑے زور سے چیختے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نئے انداز میں حملہور ہونے کی ترغیب دے رہا تھا لیکن اب اس کے لشکر میں مکمل طور پر بدنظمی اور افراتفری پھیل گئی تھی بے سوار کے جو گھوڑے اس کے لشکر میں شامل ہوئے تھے انہوں نے اس کے لشکریوں کی نکل و حرکت اور اس کے حملہور ہونے کے انداز کو ایک طرح سے منجمت کر کے رکھ دیا تھا اس موقع پر کشلی خان کے لیے ایک اور مسئبت اٹھ پڑی دائیں طرف سے حملہور ہونے والا شہاب الدین اپنے لشکر کے اس حصے کے ساتھ کشلی خان کے پہلو کو رونتا ہوا وستی حصے تک پہنچ چکا تھا اور اس وقت کشلی خان زور زور سے چیکھتے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا شہاب الدین نے اسے دیکھ لیا تھا لہٰذا اب ان دستوں کے ساتھ شہاب الدین نے کشلی خان کا رخ کیا تھا کشلی خان کے اردگرد جو اس کے محافظ دستے تھے انہوں نے بھی بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کا سالار اپنے دستوں کے ساتھ براہ راست کشلی خان پر حملہور ہونا چاہتا ہے لہٰذا انہوں نے کشلی خان کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے اس کے گرد ایک حفاظتی حصار سا بنا لیا تھا تاکہ کوئی کشلی خان کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے لیکن شہاب الدین اپنے دستوں کے ساتھ کشلی خان کی اردگرد بننے والے حصار پر اس طرح حملہور ہوا تھا جس طرح خستہ اور پرانی فصیل پر بڑی بڑی منجریکوں کی سنگباری ہوتی ہے اور فصیل زمین بوس ہوتی چلی جاتی ہے ایسے ہی انداز میں شہاب الدین نے اپنے لشکریوں کے ساتھ کشلی خان کے گرد بننے والے حصار پر جب ضرب لگائی تو اس نے کشلی خان کے حفاظتی حصار کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ لمحہ با لمحہ کشلی خان کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا شاید شہاب الدین نے عظم کر لیا تھا کہ وہ کشلی خان کا خاتمہ کرے گا تاکہ آنے والے دور میں تاتاریوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے کشلی خان بھی شہاب الدین کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ چکا تھا لہٰذا اپنے چند جہانساروں کے ساتھ وہ اس کا مقابلہ کرنے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اتنی دیر تک شہاب الدین اس کے سر پر پہنچ گیا تھا شہاب الدین کے دستے کشلی خان کے محافظوں سے علج گئے تھے جبکہ شہاب الدین نے براہ راست کشلی خان پر ضرب لگانا شروع کر دی تھی کشلی خان نے اس موقع پر اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تھا اس موقع پر شہاب الدین نے کشلی خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کشلی خان میں سلطان علاؤ دین کا سالار شہاب الدین مسعود ہوں اب جبکہ میں تم تک پہنچ گیا ہوں تو یاد رکھنا میں تمہارا خاتمہ کیے بغیر اور تمہاری گردن کٹے بغیر نہیں ٹلوں گا چاہے میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے شہاب الدین مسعود کا نام سن کر کشلی خان پر لرزہ تاری ہو گیا تھا اس رئے کہ وہ سلطان کے سالار شہاب الدین کی جرت دلیری سے خوب واقف اور آگاہ تھا جب اس پر انکشاف ہوا کہ اس پر حملہور ہونے والا شہاب الدین ہے تو اس پر ایک طرح سے آساب شکنی اور ایک طرح کا خوف تاری ہو گیا تھا اسی سے شہاب الدین نے فائدہ اٹھایا بڑھ چڑھ کر اس نے کشلی خان پر حملے کیے ایک موقع پر جب کشلی خان نے اس کے وار کو روکنا چاہا تو ناکام رہا جس کے نتیجے میں شہاب الدین کی تلوار کشلی خان کی گردن کاٹتے ہوئے اسے دو لخت کرتی چلی گئی تھی کشلی خان کی لاش گھوڑے سے گر گئی تھی اس موقع پر کئی تاتاری بھی شہاب الدین پر حملہور ہوئے تھے شہاب الدین اپنا دفاع کر رہا تھا لیکن کئی تاتاریوں کی تلواریں اس پر بھی برس گئی تھی تاہم جو تاتاری اس پر حملہور ہوئے تھے شہاب الدین کو خوب زخمی کر دیا تھا گوش شہاب الدین بڑے خونخار انداز میں اپنا دفاع کرتے ہوئے جارہیت پر بھی اترا رہا مگر حملہور تاتاری کیونکہ زیادہ تھے لہٰذا ان کے حملوں کے باعث شہاب الدین کے گہرے گاؤ بھی آئے تھے اس کے بعد شہاب الدین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے سخت زخمی ہونے کے باوجود تاتاریوں کے اندر موت کا کھیل کھیلنے لگا تھا اتنی دیر تک تاتاریوں کے لشکر کے اندر کشلی خان کے مارے جانے کی خبر بھی پھیل گئی تھی کشلی خان کے لشکری پہلے ہی تین طرفہ حملوں کے باعث ایک حیجان کے عالم میں مبتلا تھے بعد میں جب پشت کی طرف سے بھی ان پر حملہ ہو گیا اور ان کے اندر فالتو گھوڑے بھی گھس آئے تب ان کی ساری کارگردگی ہی ختم ہو کر رہ گئی اور پھر چاروں طرف سے مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا اس کے باوجود وہ کشلی خان کے اوبھارنے پر میدان جنگ میں جمع رہے تھے اب جبکہ کشلی خان کے مرنے کی خبر ان کے اندر پھیلی تو تاتاری سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے سلطان نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ اس خونخار انداز میں ان کا تاقب کیا کہ تاتاریوں کے بھاگنے والے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اب تک کسی سالار یا لشکری کو یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ شہاب الدین بری طرح زخمی ہے نہ ہی اس نے کسی کو اس کا احساس ہونے دیا تھا جب دشمن کا تاقب کیا گیا تب بھی اس نے اس تاقب میں سرگرمی میں حصہ لیا یہاں تک کہ جب تاقب ختم ہوا تب شہاب الدین اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا اس موقع پر جن لشکریوں نے اسے گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تھا وہ بڑی بیچینی اور بیتابی سے اس کی طرف لپکے اسے سنبھالا دینے لگے تھے شہاب الدین کا لباس خون سے تر تھا جسم پر ان گرت زخم تھے اور وہ جسمانی طور پر ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے نڈھال ہو رہا تھا شہاب الدین کے اس طرح گرنے کی خبر لشکر میں پھیلنے لگی یہاں تک کہ ایک طرف سے منصور اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا جہاں زمین کی ننگی پیٹ پر شہاب الدین لیٹا ہوا تھا وہاں چھلانگ لگا کر منصور اپنے گھوڑے سے اترا شہاب الدین کی حالت دیکھتے ہوئے وہ بدحواسہ ہو گیا تھا جو لشکری شہاب الدین کو سہارا دے رہے تھے انہوں نے جب منصور کو آتے دیکھا تو اسے شہاب الدین کے بری طرح زخمی ہونے کی تلا تھی منصور شہاب الدین کی پشت پر گیا اس کے پیچھے بیٹھ گیا اسے اپنی گود میں سمیٹا اس کی خون آلود پیشانی پر ایک طویل بوسا دیا پھر دوخی غم آلود آواز میں کہنے لگا میرے عزیز بھائی ہمت نہ ہار نہ تم نے بڑے بڑے سرکشوں بڑے بڑے سورماؤں کو اپنی تلوار کی نوک پر رکھا ناتوانی کو اپنے قریب نانے دینا تمہارا بھائی اس وقت تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی تیز آواز میں منصور نے کچھ لشکریوں کو حکم دیا کہ طبیب کو لے کر آئیں اس پر دو لشکری بھاگتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے تھے جب وہ لشکری طبیب کو لائے تب طبیب کے ساتھ خود سلطان علاؤ دن سالاروں میں سے امین الدین ابو بکر بدر الدین محمد بن علی اور تاج الدین شامل تھے سلطان علاؤ دن خوارزم شاہ شہاب الدین کی حالت دیکھتے ہوئے ہونٹ کاٹنے لگا تھا اس کی آنکھوں میں نمی اترائی تھی اتنی دیر تک طبیب آگے بڑھا اور منصور کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر کو زمین پر لٹا دیں تاکہ میں ان کے زخموں کا جائزہ لے سکوں اور ان کے لیے مرہم پٹی کا سامان کر سکوں طبیب کے کہنے پر منصور نے شہاب الدین کو زمین پر لٹا دیا تھا طبیب زخموں کا جائزہ لیتا رہا ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے پر غم اور مایوسی کے آثار بھی گہرے ہوتے چلے گئے تھے طبیب کی حالت کو سلطان نے بھی بھاپ لیا تھا لہٰذا سلطان شہاب الدین کے قریب زمین پر بیٹھ گیا سارے سالار بھی ارد گرد جمع ہو گئے تھے پھر سلطان نے شہاب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اے فرزندے مہربان اس طرح زندگی میں پہلی بار میں تمہیں پتھروں کے نگر میں روٹھی امیدوں کی طرح غمزدہ دیکھ رہا ہوں تو تمہاری یہ حالت میرے بیٹے میرے لیے انتہا درجے کی تقلیف دے ہے سلطان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر ہلکا سا تبصم شہاب الدین کے لبوں پر نمودار ہوا پھر اس نے نحیف اور کمزور سی آواز میں سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سلطان محترم میں نے ترکستان کے حکمران کشلی خان کا خاتمہ کر دیا ہے اب ان کی طرف سے کوئی اور کشلی خان وحشی تماشے دکھانے ہماری دھرتی کو میلہ ہمارے معاشرے کو خون آلود کرنے کے لیے نہیں اٹھے گا اب کوئی ایسا کشلی خان ہمارے سامنے نہیں آئے گا جو بے زبین انسانوں کے امبوہ میں ہماری تمناوں کے شہر مسمار کرے ہمارے ستاروں کی درکشانی کو ماند کر کے رکھے یہاں تک کہتے کہتے شہاب الدین کی آواز بلکل ماند اور نحیف سی ہو گئی تھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے سلطان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی سلطان بری طرح ہونٹ کاٹ رہا تھا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے جس قدر سالار اور لشکری وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ زاروں کتار رونے لگے تھے اس موقع پر سلطان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے شہاب الدین کو مخاطب کیا میرے عزیز بیٹے ہمت کر تو تو دوسروں کا حوصلہ بڑھانے والا تھا طبیب تیرے زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا سلطان جب خاموش ہوا تب بڑی ناتوانی میں شہاب الدین نے صرف دو ایک بار نفی میں گردن ہلائی اس کے بعد دخ برے انداز میں اس کی آواز سنائی دی تھی سلطان محترم شہاب الدین کے ان الفاظ پر ارد گرد کھڑے سالار اور لشکری بری طرح رونے لگے تھے سلطان نے اپنی آنکھیں خوش کی تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں شہاب الدین کی طرف دیکھتا رہا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شہاب الدین کی آواز پہلے سے بھی زیادہ مدھم اور نحیف سی ہو کر سنائی تھی سلطان محترم میری دو بیویاں اور دو بیٹے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میرا کوئی بھائی بند میرا کوئی عزیز و اقارب ماں باپ رشتے دار نہیں ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی بے سباتی اور دکھ کے سمندر میں ان چاروں کو کرب کی صدیوں کی کہانی عذابوں کا قصہ سزاؤں کی داستان اور بدترین تقدیر کا نوحہ نہ بننے دیجئے گا میری آپ سے التماس ہے کہ میرے بعد ان کے غموں کا مدعوہ کیجئے گا اگر ہو سکے تو میرے بچوں کی پرورش یہاں تک کہتے کہتے شہاب الدین رک گیا تھا اس کی آنکھوں سے چند آسوں بہن نکلے تھے اس کی حالت دیکھتے ہوئے سلطان اس پر جھکا اس کی پیشانی پر طویل بوسا دیا اس کے بعد دخ بھرے انداز میں سلطان کہہ رہا تھا میرے بچے میری خداوندے کو دوسرے دعا ہے کہ وہ تمہیں تندرست کرتے اپنی بیویوں اپنے بچوں سے متعلق فکر مند نہ ہونا وہ میرے خاندان کا ایک حصہ ہیں تمہارے بچوں کی پرورش میرے بچوں کی طرح ہوگی تمہاری بیویاں قصر کے افراد کی طرح آسودہ اور خوشحال رہیں گی پر میرے بیٹے تم ایسی مایوسی کی باتیں تو کرنے والے نہیں ہو ہمت کرو یہاں تک کہنے کے بعد جب سلطان رکا تب شہاب الدین کی نحیف سی آواز سنائی تھی سلطان محترم میں آپ کی اور اپنے دشمنوں سے ٹکرا سکتا ہوں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی سرزمینوں کے تحفظ کا کام سر انجام دے سکتا ہوں پر میں موت کی اندھی چاپ کو کیسے روک سکتا ہوں جو مجبوریوں کی چادر اڑے اپنے ہاتھوں کو میری طرف دراز کرتی جا رہی ہے سلطان محترم یہاں تک کہتے کہتے شہاب الدین رک گیا تھا اس کی آواز پہلے ہی دھیمی ہوتی جا رہی تھی اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا تھوڑی دیر تک لمبے سانس لیتا رہا پھر زیرے لب اس نے کچھ پڑھا اس کے بعد اس کی گردن ایک طرف ڈھولک گئی اور وہ خالق کے حقیقی سے جاملہ تھا شہاب الدین کے مرنے پر سلطان کچھ دیر تک بڑی حسرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا اس موقع پر سلطان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے پھر سلطان نے جھک کر شہاب الدین کی پیشانی اس انداز میں چومی جس طرح کوئی بیبس اور لاچار باپ اپنے مرنے والے مجبور بیٹے کی پیشانی پر بوسا دیتا ہے اس موقع پر سلطان کی آنکھوں سے چند آنسو بھی شہاب الدین کی پیشانی پر گر گئے تھے اور یہ سما وہاں کھڑے سالاروں کے لیے بڑا کرب خیز تھا کئی سالاروں کے رونے کی آوازیں ہچکیاں سسکیاں سنائی دے رہی تھی سلطان صدہ ہو کر بیٹھا اپنی آنکھیں اس نے خوش کی پھر بڑے کرب خیز انداز میں وہ کہہ رہا تھا اے فرزند مہربان موت اور وحشت کے سائیوں کے حجوم میں تُو نے بڑے بڑے وحشی تماشے دکھانے والے ظالموں حرمت کا لہو کرنے والے سورماوں ظلم کی کمین گاہیں سجانے والے ستم گروں کو اپنے سامنے کیا خوب زیر کیا اگر تُو زندہ رہتا تو ہزاروں کشلی خان بھی میرے سامنے آ جاتے تو میں انہیں اس طرح مار بھگاتا جس طرح کوئی تاوانہ چوپان اپنے ریور پر حملہور ہونے والے بھیڑیوں کو مار بھگاتا ہے عزیز بیٹے تُو اپنے باد ہمارے لیے عشقوں کی روانی زخم خوردہ تصورات سوختہ فکر کی راکھ چھوڑے جا رہا ہے تُو میرے لیے ریاضت کا خلوس حوصلوں کی اڑان بے قرآن جورت اور شجاعت اور کوکب شب تاب تھا اگر میرا خدا مجھے محلت دیتا کہ میں اس دنیا میں کوئی چیز مانگتا تو اے فرزند مہربان میں خداوندے کو دوسرے تیری زندگی کی بھیک مانگتا اس سے آگے سلطان کچھ نہ کہہ سکا اس کی آواز اس کے گلے میں دبی دبی ہچکیوں سسکیوں میں ڈوب کر رہ گئی تھی اس موقع پر سلطان اپنے آپ پر کابو نہ پاسکا اپنا چہرہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان کر لیا پھر وہاں کھڑے رونے والے سب لوگوں کو سلطان کی دبی دبی ہلکی ہچکیاں سسکیاں سنائی دے رہی تھی کچھ دیر تک ایسا ہی ساما رہا پھر سلطان سنبھلا کھڑا ہوا اور منصور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا منصور شہاب الدین کی لاش اٹھاؤ اور پڑاؤ کی طرف لے چلو زخمیوں کی دیکھ بال کرنے کے بعد یہاں قیام نہیں کیا جائے گا شہاب الدین کی لاش کو بگی میں ڈالنے کے بعد فلف اور خوارزم کا روح کیا جائے گا میں شہاب الدین کی تجہیز و تکفین وہاں کرنا چاہتا ہوں سلطان کی ان الفاظ کے ساتھ ہی بہت سے لشکری بڑی تیزی سے حرکت میں آئے شہاب الدین کی لاش کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر رکھ دیا گیا تھا اس گھوڑے پر منصور ہی بیٹھا پھر وہ اپنے پڑاؤ کا روح کر رہے تھے پڑاؤ میں پہنچتے ہی زخمیوں کی دیکھ بال کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچھ کیا شہاب الدین کی لاش کو بگی میں رکھ دیا گیا تھا بگی میں منصور خود بیٹھ گیا تو جس وقت لاش والی بگی لشکر کے آگے آگے اس شہرہ پر روانہ ہوئی جو خوارزم کی طرف جاتی تھی تو اچانک لشکر کا ایک مغنی بڑے پرسوز اور جانگسل آواز میں شہاب الدین کی موت پر نوحہ کہنے لگا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے وقت کے سمندر میں تو ہمارے لیے خود نگر پاسبان تمدن کی گھاٹیوں میں چٹانوں سے ٹکرا جانے والا فن کا پرجوش عظم انسانیت کی خیابانوں میں ولولوں کا اختتام اور تہذیب کی گھاٹیوں میں تو ہمارے لیے ہمارے جسم و جان کا شعور تھا ہماری صفوں کے اندر تو تقدیر کو مات کر دینے والا نواغر کی صداوں جیسا تھا تو نے اپنے وجدان اپنے عرفان سے ہمیں افلاق پر کمن ڈالنے کا ڈھنگ سکھایا یہاں تک کہنے کے بعد وہ نواغر خاموش ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد اس کی روتی ہوئی آواز پھر سنائی دی تھی تیرے بعد ہمارے بدن پارا پارا چہرے لہو لہو روح کے جذبے منجمد اور دل کے نہا خانوں میں کفز کی آسیری جیسی کیفیت تاری ہو جائے گی نواغر اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا تھا آخری الفاظ اس کی ہچکیوں سسکیوں میں ڈوب گئے تھے کچھ دیر کے توقف کے بعد اس کی آواز پھر سنائی دی تھی تو زندہ تھا تو ہمارا ہر تاک روشن ہر برج درکشاں اور تیرے جانے کے بعد دھرتی کے شاداب راستے ہمارے لیے ویران مہتاب کی مرتوب و مخمور بجلی بے رونک اور نمی میں ڈوبی تھنڈی ہوائیں لو سے بھی بتر ہو جائیں گی تو زندہ تھا تو ہمارا ہر تاک روشن ہر برج درکشاں اور تیرے جانے کے بعد دھرتی کے شاداب راستے ہمارے لیے ویران مہتاب کی مرتوب و مخمور تجلی بے رونک اور نمی میں ڈوبی تھنڈی ہوائیں لو سے بھی بتر ہو جائیں گی وقت کی دھول خلا کے پورا سرار سنناٹوں اور خیابانوں کے معبدوں میں جب تک ہم زندہ رہیں گے فطرت کے جلال جیسی تیری جررت مندی اور چجاعت صفوں کو تلپٹ کر دینے والی تیری جوہ مردی اور حمد ہماری ذات کا اساسہ بنی رہے گی اس سے آگے نوہاگر کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا تھا بری طرح رو رہا تھا اس کے اس طرح رونے پر لشکر کے اندر ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھی جبکہ شہاب الدین کی لاش والی بگی کے پیچھے پیچھے لشکر اس شہرہ پر غامزن تھا جو دریائے آمو کو پار کر کے خوارزم کی طرف جاتی تھی یہاں پر اس دلچسپ داستان کا اختتام ہو جاتا ہے اگلے حصے میں ہم آپ کو سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی داستان شجاعت سنائیں گے اس داستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ہماری حوصلہ وضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے وٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا و السلام اللہ حنیقیبان